محبت کرلیں تھوڑی سی محبت پیار کرلیں یہ تمام ساتھی تب میں مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں جب آپ کسی پلن کا مظاہرہ کریں گے تو شاہبش تھوڑی سی محبت کریں محبت کریں شاہبش اسٹری سے بھی دوست کم ہو جائیں بہت سارے دوست بہت سارے ساتھی تھوڑا دوہ پیچھے ہو جائیں ساتھی پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو جائیں تھوڑا دوہ بس دعوت دینا سامین عزیب اکار آپ حضرات نے اب تک علماء کرام کے بیانہ سنے الحمدللہ یہ سٹیج علماء حق علماء دو بند کا سٹیج ہے اور اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہر دور کے اندر علماء حق کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ پچھلے سال بھی اسی جگہ حضرت مفتی صاحب تشریف لائے تھے اور اب بھی اللہ کا کرم ہوا حضرت مفتی صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں تو دوستو ان کی آمد سے مائک سوال نے سے قبل یوں کہوں گا کہ دیکھئے تقریر یہ دوست ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے محبت کا میار کریں یار کچھ سو صبر کر لیں تقریر اور نات کا حاپس میں یہ دوست لسی ڈی والے جائیں لسی ڈی نہیں چل رہی تقریر اور نات کا حاپس کے اندر بہت ہی ربط و ضبط ہے تقریر اگر گلستان ہے تو نات اس کا پھول ہے تقریر اگر بادل ہے تو نات اس کا عبر رحمت ہے تقریر اگر شولہ ہے تو نات اس کی چنگاری ہے دعوت نات دینے چلا ہوں اس مرد کلمبر کو اس مرد درعیش کو کہ جس نے ہر دور میں ہر لمحات میں ہر وقت میں ہر ساتھ میں صحابہ کی علپت صحابہ کی محبت صحابہ کا پیار اپنے دل میں سمائے ہوئے اظہار صحابہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں تو یوں کہوں گا اب ذرا دل تھام کے دم ٹھوک کے بیٹھو آمادہ گفتار ہے مہمان خصوصی بلکہ یوں کہوں گا اب ذرا دل تھام کے دم ٹھوک کے بیٹھو آمادہ نات ہے مہمان خصوصی اب گرجے گا چمک کر اور برسائے گا شولے نوئی بلکہ یوں کہوں گا اب گرجے گا چمک کر اور برسائے گا ابرے گھر بار ہے مہمان خصوصی کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے رن اپنی جگہ پہ چرخ کوہن کاپ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں خاک نشی ہوں میں خاک نشی ہوں میری جادیر مسلح شاہو کے سلامی میرے مسلک میں نہیں دعوت ناد دینے چلا ہوں آقا علیہ السلام کی شام میں مدہ سرائی کے لئے سنہ خان مصطفیٰ سنہ خان صحابہ اہل بیت حضرت مولانا مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب نارو کی گوج میں ان کا استقبال کیجئے گا نارے تکبی شان صحابہ مکان صحابہ للکار صحابہ گفتار صحابہ حضرت مولانا مفتی سعید ارشد الحسینی اسٹیج سے نارا لگے گا آپ کی زور کی ترجمانی ہوگی کوئی ساتھی نارا نہ لگائے دسیمپلن خراب نہ کرے آپ کی مہربانی ہوگی میرا عساق میرا عساق میرا بھائی بینچ پڑا جس اس تھا میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی آواز سونڈ آپ چلا رہے ہیں ساتھی خاموش ہو جائے ورنہ میں ساتھیوں کو شاگردوں کو کہوں گا پکڑ کے اٹھا کے باہر لے جائیں گے یہ نہ کریں یوں بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحابہ کے غلام دوستو لاہور کے صحابہ غلام دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے خلاق عالم نے نسبت دین سے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے دعا ہے کہ رب اصحاب محمد ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے آپ کے جذبات اپنی زگہ پر یہ تقریب ایک تعلیمی ادارہ کی ہے اور عظمت قرآن اس جلسے کا اس محفل کا عنوان ہے تو میں دوستوں سے ملتمس ہوں کہ محبتوں سے بیٹھیں گے آپ کی زبان میں محبتیں لہجے میں محبتیں آنکھوں میں محبتیں ہوں سب کہیں سبحان اللہ میں شکریہ ادا کرنا اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں جناب اپنے انتہائی محترم قاری محمد شفیق صاحب قبلہ مولانا مجاہد صاحب برادر مولانا عبدالغفار فاروقی صاحب یہاں کی پوری ٹیم جنہوں نے آپ حضرات کی زیارت کا بہانہ بخشا اللہ سب صحابہ غلاموں کو آباد رکھے اور اشاد رکھے ٹیم کافی ہو گیا ہے ابھی دستار بندی کی تقریب تھی بچے بچارے کھڑے کھڑے کملا رہے تھے انہیں لمبا انتظار کرنا پڑا اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آباد اور اشاد رکھے اللہ ان سینوں کو آباد رکھے ان گھروں کو آباد رکھے جن کے یہ نونحال ہیں اللہ اس ادارے کی ترقی کے لیے وسائل مہیا فرمائے اس ادارے کو آباد اور اشاد رکھے لاہور کے صحابہ غلام دوستو نہ میں رشتہ دار ہوں آپ کا نہ آپ میرے رشتہ دار ہیں آپ کی آنکھوں میں جگ مگاتے ستارے صحابہ کی نام لوائی کے صدقہ ہیں کہو سبحان اللہ میں نہ نظم پڑھوں گا نہ نات پڑھوں گا نہ منقبت علماء بیٹھے ہیں سٹیج پر بھی سامنے بھی علماء میرے طالبین بھائی مدارس کے سکول کے کالج کے دوست ملازم پیشہ لوگ بیٹھے ہیں میں صرف سبق سناؤں گا اس علماء کو میرے کوئی بات سمجھ آئے کوئی شیر سمجھ آئے آپ سے التماث ہے سبحان اللہ ضرور کہیں گے کہیں گے انشاءاللہ ایک بات پہلے سفر کے آغاز میں طے کر لیتے ہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں کہو بے شک دونوں ہاتھ محبت سے کھڑیں دونوں ہاتھ جو تھکے ہوئے ہیں اللہ کا نام محبت اور پیار سے بلند کریں سیدر شد اپنی حاضری پیش کرے گا نعرہ صدیقی بہادر زبان بولے گی بہادر کا ہاتھ علم بن کر پرچم بن کر بلند ہوگا اور آواز آئے گی اللہ اکبر نعرہ صدیقی سارے ہاتھ سیدھے اٹھیں گے نعرہ صدیقی نعرہ فاروقی نعرہ عثمانی نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاج و تخت و ختم نبوت تاجدار رسالت شان صحابہ نام صحابہ پیغام صحابہ صدا صحابہ دفاع صحابہ اسلام دینی مدارس دینی جماعتیں اسلامی پاکستان آپ سارے اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور والے اشاروں کے زبان بھی سمجھتے ہیں اللہ آپ کو آباد و رشاد رکھے اپنی باری سارے بولے ہیں میری باری لیول بہت کم ہو گیا تھا اور اسی درد کو بیان کرتے ہوئے کسی گمنام نامعلوم پردرد اور بے درد شاعر نے کہا ہے آپے پی وہ دودھ پتیاں ساڑھے واسطے قہوہ آپے پی وہ دودھ پتیاں ساڑھے واسطے قہوہ انجوی سجن وہوہ تے انجوی سجن وہوہ اللہ آپ کو آباد و رشاد رکھے درود پاک باواز بلند سواد کی نیت سے کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم سم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی لوقد و من شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم میرا کوئی شیر سمجھ آئے کہیں گے سبحان اللہ آئیں دعا مانگتے ہیں ایک مناجات میرے ساتھ بولتے رہیں گے اپنے جگ مگاتے مسکراتے خوبصورت چہروں کے ساتھ اور پیاری زبانوں کے ساتھ ارض کروں گا کر دی تبا گناہوں میں میں نے زندگانی کر دی تبا گناہوں میں میں نے زندگانی مجھ پہ میرے خدایا کر تو ہی مہربانی کر دی تبا گناہوں میں میں نے زندگانی مجھ پہ میرے خدایا کر تو ہی مہربانی کر دی تبا گناہوں میں میں نے زندگانی پل پل کا روز محشل کیسے حساب دو گا پل پل کر روز محشل کیسے حساب دو گا کہاں زندگی بزاری کیسے جواب دو گا دل سوچنے میرا ہو جاتا ہے پانی پانی سارے بلیں گے مجھ پہ میرے خدایا کر تو ہی مہربانی مجھ پہ میرے خدایا کر تو ہی مہربانی میں تو ہوں صرف بندہ بندہ نواز ہے تُو میں تو ہوں صرف بندہ بندہ نواز ہے تُو سارے جہاں کا داتا اور کارساز ہے تُو تُو سارے جہان پر ہے تیری ہی حکم رانی مجھ پہ میری خدایا کر تو ہی مہربانی مجھ پہ میری خدایا کر تو ہی مہربانی ساری دنیا سو رہی ہے اس شخص نرم گرم بستر چھوڑ کر مضو بنا کے مسجد میں پہنچتا ہے کہتا ہے سر اپنا گر تیرے پہ آ کر جھکا دیا ہے سر اپنا گر تیرے پہ آ کر جھکا دیا ہے بن کے سوال خالی دامن پھلا دیا ہے بن کے سوال خالی دامن پھلا دیا ہے تُو سو اب جانتا ہے میری دکھ بری کہاں جی مجھ پہ میری خدایا کر تو ہی مہربانی مجھ پہ میری خدایا اور اپنے ہی راستے میں کر لے قبول مجھے کو اپنا بنا لے مولا ہرگز نہ بھول مجھے کو تے بخش دو تہاں کی ارشد کو کامرانی مجھ پہ میرے خدایا کر تو ہی مہربانی مجھ پہ میری خدایا کر تو ہی مہربانی اردو سمجھ آتی ہے ایک واقعہ سن لیں دو بندے آپس میں باتاں کر رہے تھے باتیں نہیں باتاں ایک نے دوسرے سے پوچھا اردو آتی ہے دوسرے نے کہا جی آتی ہے پہلے نے کہا دوسرے سے بولیں اب دل تھام کے سنیے گا دوسرے نے اردو بولتے ہوئے کہا اردو واقعہ ختم ہو گیا ہے بڑی آسان زبان ہے آپ سب بول سکتے ہیں بولیں اردو میں اگلی حاضریہ سے مٹی کے زبان میں پیش کروں گا میرے ساتھ ساتھ رہیں گے عرض کروں گا کہ بہادر میرے ساتھ سکھی بولتا رہے گا آسان سوڑاواتے نونات نے بھی دیا 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 ہم حلوے کے خلاف نہیں ہیں ہم حلوے کے خلاف حلوہ بڑی اچھی چیز ہے گلے کی بھی صحت کے لیے بھی ہے بتانا یہ چاہتا ہوں میرے پیغمبر کو پتھر کچھ بات پر مارے گئے عرض کروں گا اللہ دے بغیر لوگ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اللہ دے بغیر لوگ کوئی معبود نہیں حاجت روا نہ لے کوئی مسجود نہیں کوئی مسجود نہیں حاجت روا نہ لے کوئی مسجود نہیں کوئی مسجود نہیں میں نے نوری تعلیمات نہ بھی دیا سن سنوہ وطنو نات نے بھی دیا سن سنوہ وطنو نات نے بھی دیا اے مکینہ ذات نبی دیا سن سنوہ وطنو نات نبی دیا میرا لکھنے کا مزاد ہے جب تک وادی ناعت میں چلتے ہو دری صحابہ پر حاضری نہ ہو دل کہتا تھا درچہ تُو نے قلم کی فن کی مقدس زکاة کیوں نہیں دی میرے ساتھ ساتھ رہیں گے سپیکر کو ٹھیک کریں پہلے ٹھیک تھا عرض کروں گا کہ عشق رسول با اصول ابو بکر عشق رسول با عشق رسول با عصول ابو بکر عصول ابو بکر یارے سے مسلح رسول ابو بکر عصول ابو بکر صحابہ وادہ بولے گا سبحان اللہ بہادر بولے گا سبحان اللہ ستی کے گھرانے کا غلام بولے گا عشق رسول با عصول ابو بکر عصول ابو بکر وادہ سے مسلح رسول ابو بکر عصول ابو بکر کریا جسانی جھات نبی دیا اور شادیاں سب کی ہوتی ہیں آؤ میں تصویر دکھانا چاہتا ہوں جس میں شادی بھی عظمت والی برات بھی عظمت والی دلہ بھی عظمت والا دلہن بھی عظمت والی کہو سبحان اللہ اس میں کیوں مسئلہ کیا ہو رہا ہے شروع میں ٹھیک تھا آج کروں گا کہ رب میں پسند کیتی آقا دی رفیقہ ہے رب میں پسند کیتی آقا دی رفیقہ ہے آقا دی رفیقہ ہے بنت سجی کے افیفہ اے افیقہ ہے بلندوان سے کہو سبحان اللہ ماؤں کو بھونکنے والے ہر دور میں رہے ہیں سیدہ جناب مریم پر تعمت لگتی ہے صفائی کے لیے ایک بچہ جناب یوسف پر تعمت لگتی ہے صفائی کے لیے بھونکنے والا صدیق اکبر کی بیٹی ہماری ماں آقا کی عزت تگریہ آبرو کو پھونکتا ہے صفائی کون دیتا ہے صفائی کون دیتا ہے بہادر بولے گا صفائی کون دیتا ہے میں اسی ماں کی ذکالت کرتے ہوئے صدیق کی بیٹے کی بیٹی کی آقا کی آبرو کی ذکالت کرتے ہوئے رب میں پسند کیتی آقا دی رفیقہ ہے آقا دی رفیقہ ہے گنتے سدھی کے افیفائے اتکائے افیفائے اتکائے تاہو آئیے گھر بارات نبی دیا سون سون وطن نبی دیا سون سون وطن نبی دیا سون سون وطن نبی دی جنسی والے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے وہ بھی لکھ رہے ہوں گے کہ مولوی کوئی غلطی کرے اور ہم فائل کا پیٹ بھریں اللہ کے فرشتے بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہو سبحان اللہ ہم لکھنے والے بھائیوں سے کہتے ہیں آپ ضرور لکھیں لیکن اللہ کی ہاں پیش ہونا ہے کہو سبحان اللہ میرا ایک خیال ہے فرشتے آج کی رپورٹ لکھیں گے اللہ کے ہاں جائے گی فرشتے لکھیں گے کہ ایک نوجوان آیا تھا اور سامنے لوگ بیٹھے تھے بیچارے بڑی محبت سے لیکن تھکے ہوئے تھے فرشتے کیا لکھیں گے فرشتے کیا لکھیں گے میرا خیال سنیں گے فرشتے کہیں گے کہ مولا تیرا ارشد جت جت جاندائے آقا دو صحابادیاں صفتاں چھوڑاندائے سونے دے خلا مدیاں صفتاں چھوڑاندائے جت جو کردائے کل بات نبی دیا سون سونوا تینو نات نبی دیا سون سونوا تینو نات نبی دیا سون سونوا تینو نات نبی دیا سونسا پین سونسا پین سونسا پین